اور کریے ایم سی ایم اور کرشی منتری کا جتایا بھار بی جے پی کی راستری مہلا موڈ شاہ ادھیاک شاہ وانتری شریف نیوازن پہنچی مسوری بی جے پی کاریکرتاؤں کے ساتھ کئی مددوں کو لے کر چرچہ کی بی جے پی صدستہ ابھیان کے بارے میں دی جانکاری ہاشپور میں کانگریشیوں نے مانگو کو لے کر سچائی بھاگ میں کیا پردرشن مکھے پرشاسنک ادھکاری آرکے بھارتی کو ساپا کے اپن جنتاک کو ساتھ لے کر آندولن کی چیتابنی دی سلطہ ایسیل میں سائی تیسل دار کی نیوپتی کی مانگ مہلاوں نے تیسل پھریسر میں دیا دھرنا سرکار اور پرشاسن کے خلاف جتایا اپروچ ابھیان دوار میں بھیمار میشیف چندرشیکر آزاد کے نفرط میں پردرشن ہزاروں سمرسکوں نے ایسے سی کارلے کا کیا گھیراو پولیس نے پردرشن کاریوں کی سائیم برتنے کی اپیل اور چلیے شروعات کرتے ہیں اب خبروں کی پردان منتری نریندر موڈی نے مہاراشر سے پی ایم کسان سممان میدھی کی اٹھاروی قسط جاری کی ہے پرشی منتری گنیز جوشی نے کسان سممیلن کارکرم کے انترگر اٹھاروی قسط کے سانترن کارکرم میں ورچول مادھیم سے پرتیبھاگ کیا جس میں پردیش کے ساس لاکھ 98,038 لا بھارتی کسان پاریواروں کو اٹھاروی قسط ڈی بی ٹی کے مادھیم سے دھنراشی 179,04 کروڑ استانتریت کی گئی مہین کسانوں نے پردان منتری موڈی سی ایم دھامی اور کرشی منتری گنیز جوشی کا آبھار جتایا کرشی منتری گنیز جوشی نے پی ایم موڈی کا آبھار بیفت کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم کسانوں کی ہمیشہ چندہ کرتے ہیں تیسری بار پردان منتری بننے پر پردان منتری موڈی کا پہلا نرنے کسانوں کے ہیتوں کے لئے کیا گیا اور پہلی کیندری کیبینیٹ میں کسان سممان ندھی کے لئے ہستا اکشر کیے انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا پرتیق ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی کسانوں کی کتنی چندہ کرتے ہیں وہیں کرشی منتری گنیز جوشی نے کہا کہ پردان منتری نریندر موڈی کے پشل مارگ درشن اور ان کے پدچنو پر پردیش کے موڈی منتری پشکر سنگھ دھامی کے نیترتو میں راجی سرکار کسانوں کی آئی دھوگنی کرنے کی دشا میں کئی جنکل لیاڑکاری یوجنائیں اور ابھی نہوں پہل کر کسان بھائیوں کی آجی بھکا بڑھانے کے لئے نیرنطر پریاس کر رہی ہے وہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ پی ایم کسانی یوجنہ کے مادھیم سے کسانوں کی آئی دھوگنی اور نئی تکنیکی سے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو لاب مل رہا ہے دیش کے نو کروڑ چارٹھ لاکھ کسانوں کو ڈیویٹی کے مادیل سے واسم مہارات سے جو کسان سمانی جا رہی ہے اس کے اوسر پر آئی جیز اس کارکرم میں جانس کر لوگوں کی خادیاں کی سوٹی کر رہے ہیں کہ موڑی جی کے ساتھ آگے جرکا بھارت ہے دفنی ہوگا آجی ملہ ملتری جی نے سکتے پہلے کسانی پہ سائن کیا تھا جتنی ہماری کینگر کی جوگرائیں ہیں اور اب اس وقت ہی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دہرادون سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر منتری پریمچن نگروال کے ادھیاکستہ میں بیٹھا کوئی ہے پریمچن نگروال کے ادھیاکستہ میں یہ بیٹھا کوئی ہے پردیش میں تائی سمائی پر ہوں گے نکاحیوں کے چناؤ پریمچن نگروال کا یہ کہنا ہے پریمچن نگروال نے بھی چناؤ کرانے کو لے کر ہری جنڈی دکھائی ہے وہیں ہری جنڈی دییا اور اس بار جو ہے 2011 کی جنگڑنا اور 2018 کے سروے پر ہی ہوں گے چناؤ 10 نومبر تک شناؤ کارکرم مارانی اچھنی آئیلے میں کریں گے سبمیٹ پرکریہیں پوری کر کے چناؤ کرانے کی طرف بڑھیں گے آگے پرور سمیتی ویدھان سبھا دھیاکش سے کرے گی سمائی آویدھی بڑھانے کی مانگ راجنیتک شاکشنیتک سانسکرٹک اور انی ویشیوں پر ہوگی بیاپک چرچہ بیاپک چرچہ کے دیئے کرنی ہوگی کئی بیٹھ کے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دیرہ دون سے دے رہے جہاں پر اتراخرن نگرن کا مدینیو تو جو دن ویدھاک کے لیے پرور سمیتی کا کٹھن ہوا تھا اور آج اس پرور سمیتی کے ادھیاکش پریمچن نگروال کی ادھیاکشتہ میں بیٹھک ہوئی ہے دیکھیں ایک تو ہمارے پرور سمیتی کے جو بیٹھا کبھی سمپن ہوئی ہے اس میں جو مہتفل نمینے سمیتے کے مذنم سے وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کی پہلی بات ہی ہے جو ہمارا کمیٹمنٹ تھا کہ ہم چناؤ نکائے کے کرائیں گے اس کو لے کے سمیتی نے بھی آج اپنا منتر پر اس پشت کیا کہ 2011 کی جنسنکھیا کے آدھار پر جس برکار سے 2018 کا چناؤ ہوا تھا اسی آدھار پر ہم لوگ یہ چناؤ بھی کرائیں گے ایک کوئی اس پشتوں کی چناؤ ہم لوگ اب کرانے کی شتی میں ہیں بہت جلد جو میں نے اپنی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نومبر 10 تک ہم اپنا کاریکن آئی کوٹ میں سمیٹ کریں گے تک پشتہ ہم جو پرکریاں پوری کر کے چناؤ کرانے کی درہ بڑھیں گے دوسرا پرور سمیتی شتی بیعب پک ایک بیچاری مرس کر رہی ہے مجھے پہ وہ ہے ہمارا جس پرکار سے آپ جانتے ہیں کہ یہ چاہے ہمارا راجنیتی کو شیکشنی کو سانسکرتی کو یا ہم نے جس بھی پرکار کے اس پر ہم بیعب پک چرچہ بھی کرنے کے لیے ابھی ہم سمیتی کا کہنا کی ابھی بیٹھ گے اور بھی ہم کریں گے یعنی کہ اس پر اور بیعب پک چرچہ کریں گے اس کے سمیں کو بڑھانے کے لیے جو ویشہ ہمارے سامنے ہیں مجھے اچھا ہی لگ رہا ہے کہ جتنے مہمین سدیس کے اس میں سامنے ہیں بہت کھول کے بہت اچھے ڈنگ سے اس میں بیعب پک چرچہ کروی رہیں اس لئے میں آفشت کا لگتی ہے اس کا کارکار اور بڑھائے جائے ہم اس کے لئے آخرے مانے تو پرور سمیتی کے ادھیاکشے پریمچن نگروال کو سن رہے تھے آپ چلے رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا بیجے پی کے راشتری مہیلہ مورچہ ادھیاکشہ وانتری شریعنیواسن نیجی دورے پر مسوری پہنچی وہیں آپ کو بتا دے کہ ان کا بیجے پی مہیلہ مورچہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتاؤں نے بھاوی سواغت کیا زران انہوں نے مسوری بیجے پی کارکارتاؤں کے ساتھ ویبھن مددو پر چرچا کی اور بیجے پی سدستہ آبھیان کے بارے میں جانکالی دی ساتھی پردھان منتری نریندر موڈی کی یوجناؤں کو گھر گھرت پہنچانے کا انہوں نے آغان کیا بیجے پی مہیلہ مورچہ کی راشتری ادھیاکشیو وانتھی شریعنیواسن نے کہا کہ بیجے پی مہیلہ مورچہ کی اور سے ویبھن کارکرم آیوجیت کیے جاتے رہے ہیں مہیلہ آرکشن بل کے بعد سے نشت طور پر مہیلاؤں کے جیون میں سدھار آیا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نیتریتو میں دیش لگاتار پرگتی کر رہا ہے جمہو کشمیر اور ہریانہ میں ہو رہے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار بنائے گی جس میں مہیلہ مورچہ کندھی سے کندھا ملا کر چل رہی ہے ممبرشپ ابھیان چل رہا ہے سپٹمبر دو سے اکٹوبر 31 تبھی پورا بیشور میں یہ کی بوٹ کے 200 ممبر ہمارا تارگے دیں ابھی اکٹیو ممبرشپ چل رہا ہے مہیلہ مورچہ چل رہا ہے پورا لہسٹ تری یار ایوٹ سی در ایلہ مورچہ اکٹیو لی سبی نا راشنے دی اکٹیویٹیز میں اچھا پات سپر اور ایک اور بڑی خبر سامنے آرہی ہے رشکیش سے ایک خبر سامنے آرہی ہے جہاں پر فیلم کی شوٹنگ چل رہی ہے پاسٹنس فیلم کی شوٹنگ چل رہی ہے تو اترکن میں چل رہی ہے پاسٹنس فیلم کی شوٹنگ دھالوالا کے جہٹ سٹار انڈسٹری میں ہوئی فیلم کی شوٹنگ کرشی منتری گنیش جوشی کے بڑی جانکاری سوریندر پندھ نے ابھی نیتا پریش راول سے چرچہ کی ہے فلم ہے گنیش جوشی کے سلاحکار سوریندر پندھ بھی نبھائیں گے ہم بھومی کا تو بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں رشکیس سے جہاں پر پاس ٹینس فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے اور کاشپور نگر کے سمست کانگریس کارکارتاؤں نے لکشمیپور پٹی چیتر کے سیکڑوں لوگوں کی مانگ کو لے کر کے سچائی ویبھاگ کے مکھ پرشاسمک ادھیکاری آرکے بھارتی کو گیا پن سوپا درسل لکشمیپور پٹی چیتر میں سترہ سال پہلے بنی سڑک پوری طریقے سے شتیگرست ہو چکی ہے جس کے چلتے آسپاک کے علاقوں میں رہنے والے لگ بھاگ پچاس ہزار کی آبادی پوری طریقے سے پر بھاویت ہو رہی ہے سڑک پر گہرے گہرے گڑھے ہو گئے ہیں جس سے دھون مٹی کا کبھار اڑتا رہتا ہے اور برسات میں گڑھوں پر پانی بھر جاتا ہے سچائی ویبھاگ کا کہنا ہے کہ جب تک لکشمیپور مائنر کا نرمان نہیں ہوگا کب تک سڑک نہیں بنائی جا سکتی جس کو لے کر کے شیتر کے لوگوں نے کاشیپور سچائی ویبھاگ کے کاریالے کے باہر دھرنا دیا ہے سچائی ویبھاگ کے مکھے پرشاسمک ادھیکاری آرکے بھارتی کو گیا پن سوپ کر کے لکشمیپور مائنر کا نرمان کرنے اور ڈھیلا ندی میں ستھائی پیچنگ بنانے کی مانگ کی ہے وہی لکشمیپور پٹی کے پوروساش پارشت کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار مکھے منتی پوٹل پر بھی اس کی شکایت کی ہے اور لگاتار نگر نگم کو بھی اگیاپن دیئے گئے ہیں لیکن سڑک کو بنانے کو لے کر کے سب ہی ویبھاگ ایک دوسرے کے اوپر ٹال رہے ہیں وہی پارشت کا کہنا ہے کہ یہ جلد سے جلد ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ جنتہ کو ساتھ میں لے کر کے نگر نگم اور سچائی ویبھاگ کے خلاف آندولن کے لیے بادھی ہو گئے جس کی پوری ذمہ داری شاہسن پرشاسن کی ہوگی جس کی پوری ذمہ داری شاہسن پرشاسن کی ہوگی ہاتھ جو گیاپن دیا ہے گیاپن کے تحت سبی لوگوں کی مانگ ہے کہ ڈہلا ندی پر پچنگ کا کارے کرائے جائے اور اس کے ندی کے کنارے کنارے جو ہے سرویس روڈ بھی بنای جائے تو اس سمبت میں یہ کہنا ہے کہ ابھی برسا کال میں جو ہے کچھ جو اتی مہتپور جگا دی وہاں پر پچنگ کا کام کرانے کی کاروائی کی گئی تھی کیونکہ باڑکا پانی ندی میں بہت زیادہ تھا اور یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے مکھی منتری پشکر سنگھ ڈھامی کے نیترتو میں راج سرکار سائیبر سرکشت اتراخند بنانے کے لیے کئی مورچوں پر کام کر رہی ہے سائیبر سرکشا کے مضبوط تنتر سے سائیبر اپرادھیوں کی دھر پکڑ میں تیزی آئی ہے سائیبر اپرادھوں سے نپٹنے کے لیے دہرادون اور ردرپور میں دو سائیبر کرائم پولیس ٹیشن بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ سبھی زلوں میں سائیبر سیل ستھاپیت کی گئی ہیں مان لیجیے آپ کو کوئی کول آتی ہے اور کہا جاتا ہے آپ کا پارسل پکڑا گیا ہے یا آپ کے اکاؤنٹ سے گیر کانونی لیندین ہوا ہے ویڈیو کول میں اپرادھی کا بیک گراؤنڈ کسی پولیس ٹیشن کی طرح دکھتا ہے ڈر دکھا کر اپرادھی آپ کو گھر میں ہی کیاد کر دیتا ہے جسے اپرادھی ویڈیٹل ارسٹ کہتے ہیں یاد رکھیں کانون میں دیجل ارسٹ جیسا کوئی شبد نہیں ہوتا پولیس یا کوئی ایجنسی آپ کو کول پر ارسٹ کی دھمکی نہیں دیتے لہٰذا ڈر یا دھمکی بھری ایسی باتوں پر کبھی یقین نہ کریں کئی بار سائیبر اپرادھی اے آئی وائس کلوننگ کے ذریعے آپ کے کسی پریچت کی ملتی جلتی آواز میں آپ سے بات کراتے ہیں اس کے ارسٹ ہونے یا فسے ہونے کی بات کر کے آپ سے پیسے اینٹ لیتے ہیں اس لیے آپ رادھیوں کے جھانسے میں آنے سے پہلے اپنے پریچت کو خود کول کر کے پشتی ضرور کریں پیسہ دوگ نہ کرنے ویدیش میں نوکری دلوانے جیسے لالچ میں کبھی نہ پھسیں کسی انجان نمبر سے آئی ویڈیو کول کو کبھی ریسیب نہ کریں واتس ایپ، ای میل یا ایس ایم ایس میں آئے کسی بھی انجان لنک کو کلک نہ کریں گیر ضروری اپس ڈاؤنلوڈ نہ کریں کیبل ویریفائیڈ سوٹ سے ہی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں پاسورڈ، او ٹی پی، ایوہم انجھ گوپنیے جانکاریاں کسی سے ساجہ نہ کریں پاسورڈ مضبوط رکھیں اور سمیہ سمیہ پر بدلتے رہیں اگر آپ سائبر اپراد کے شکار ہو جاتے ہیں تو بینہ دیری کیے ٹول فری نمبر 1930 پر شکایت درج کرائیں سائبر کرائن پر کرے پرہار بنے جاگرک رہے ہوشیار پردھان منتری نریندر موڈی جی کے مارک درشن اور مکھ منتری پشکر سنگ دھامی کے کشل لیت رتوں میں اترہ کھنڈ سرکار مہیلاو کے سرما گینڈ وکاس اور سشکتی کرن کے لیے لگاتار کار کر رہی ہے پچھلے کچھ ورشوں میں سرکار وارا لگپتی دیدی یوجنہ سشکت بہنا یوجنہ مہیلا سویم سہیت سموہ سشکتی کرن یوجنہ جیسی مہتوکون یوجنہ لاغو کی گئی ہے جن کے مادھیم سے مہیلاو کا آرثک سشکتی کرن کیا جا رہا ہے سشکتی کرن کے انہی پریاسوں میں شاسن پرشاسن اور نیڑے لینے کی پرفیہ میں بھی مہیلاو کی بھاگیداری کو بڑھایا جا رہا ہے جہاں ایک اور مہیلاو کو سرکاری نوکریوں میں تیس پرتیشت کا پشیتیج آرکشن دیا گیا ہے وہیں اب سرکار نے کوپریٹیو بینکوں اور سہکاری سمیتیوں میں مہیلاو کے لیے تیس پرتیشت آرکشن دینے کا نیڑے لیا ہے یہ نیڑے مہیلاو کی راجنیتک اور ساماجک بھاگیداری کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ سہکاری آندون میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر کو اور مضبوطی دے گا سرکار کے اس اعتحاسک نیڑے سے اب مہیلاو کے لیے نائے پنچائت اسطر پر سرکاری سمیتیوں اور سوششت بھاگیداری کا راستہ کھل گیا ہے اس نیڑے سے سہکارتہ ویبھاگ گوارا چلائی جا رہی سبھی یوجناو کا لاب سماج کی آدھی آبادی تک اور پرہاوی طریقے سے پہنچے گا لینگک سمانتہ اور مہیلا سشکتی کرن کی دشا میں سرکار کے یہ پریاس نہ صرف مہیلاو کو آردھک روپ سے سشکت بنائیں گے بلکہ ان کی سماجک ستھتی کو بھی سدر کریں گے سمکل سے سدھی کی اور سہکارتہ سے سمبردھے کی اور تو پھرے کے بعد ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ سبھی کال چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی خبر آپ سامنے آ رہی ہیں نینی تال سے جہاں پر مکھی سچیف رادہ راتوڑی پہنچی ہیں تو بڑی جانکاری نینی تال سے آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں مکھی سچیف رادہ راتوڑی نینی تال پہنچی ہیں مکھی سچیف رادہ راتوڑی نے لی وکاسکاریوں کی بیٹھے سرکار کی یو جناؤں کو ہر ورگ اور ویکتی تک پہنچانے کے نردیشنوں نے دیئے پردیش میں لائے جائے گا ساشکت بھو کانون مکھی سچیف رادہ راتوڑی کا یہ کہنا ہے پردیش میں بھو کانون لانے کے لیے بنایا جائے ساشکت بھو کانون پردیش کے نیواسیوں کے ساتھ کسی پرکار کرنا ہو انیائے بھو کانون کے سمبند میں سبھی ادھیکاریوں کے لیے لیے گئے ہیں سجھاؤ مہیلہ سرکشہ کو لے کر سرکار ہارستر تک پر جو ہے کارے کر رہی ہے نینیٹال میں بالکہ سرکشہ کو لے کر پرشاسن کی اور سے کرائی گئی کاریشالہ کی پرشنسہ مہیلہ سرکشہ کو لے کر اٹھایا گیا قدم سراہنی ہے جلدی اس موڈل کو پوری راجی میں لاغو کرنے کا کیا جائے گا پریاست مکھی سچیف رادہ راتوڑی نے مہیلہ سموہ اور ادھیوگ ویبھاگ کی طرف سے لگائے گئے سٹالوگ کا بھی نیرکشن کیا تو یہ بڑی جانکاری نینیٹال سے آپ کو بتا رہے ہیں موڈی سچیف رادہ راتوڑی یہاں پر پہنچی ہیں مول نواز کے سمبن میں کوئی ویرودہ بھاس نہیں ہے جو مول نواز ہیں ان کو مول نواز پرمان پتر ملے گا جو ستھائی نواز ہیں ان کو ستھائی نواز ملے گا اس میں کوئی بھی سمسیا نہیں ہے سرکار کا سٹین بلکل کلیر ہے جو دوسرے بندوں پر ہم لوگ کی چرچہ ہوئی ایک تو مہیلا سرکشہ وہ ایک بہت بڑا مددہ ہے پورے دیش کے سامنے اس پہ نینیٹال نے بہت اچھا ایک موڈل بنایا ہے بالکاؤں کی سرکشہ کے لئے اس کو ہم لوگ پورے پردیش میں ایمپلیمنٹ کریں گے تیسرا بندوں تھا ڈرگ ڈی اڈکشن جس پہ ہمارے یوہ جو ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے اور ان کی ریہابلیٹیشن کے لئے کیا کاروے کی جائے اس پہ بھی چرچہ ہوئی بھو کانون پر چرچہ کرنی تھی ماننی مکھیونتری جی کے نردیشیں کی سشکت بھو کانون بنایا جائے پردیش کے لئے جس میں جو پردیش کی نباسی ہیں ان کے ساتھ کوئی انیائے نہ ہو اور کوئی بھی کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرے اور ویدھیک روپ سے ساری کاروائی ہو بھو کانون کے سمبت میں ابھی سبھی ادھیکاریوں کی سجھاؤ لیے گئے ہیں اور جو ہم لوگ راجسر پہ کانون بنا رہے ہیں اس میں سبھی کے سجھاؤ جوڑ کے ایک سشکت بھو کانون بنایا جائے اور تھل تحسل میں ستھائی تحسلدار کی نیوکتی کے لئے مہیلاؤں نے تحسل پریسر میں دو گھنٹے تک دھرنا پردرشن اور نارے بازی کی ساتھی انہوں نے سرکار اور پرشاسن کے خلاف آکروش جتا کر کے شیخ رہی ستھائی تحسلدار کی نیوکتی کی مانگ کی ہے جس کو لے کر کے تھل تحسل کے ورشت پریسر پریسرنے کا دھکاری شنکر رام کے مادھیم سے پیتھواراگڑ جلا دھکاری کو گیا پن بھی جا گیا ہے اس دوران مہیلاؤں نے ایک سبتہ کے بھی تحسلدار کی ستھائی نیوکتی انڈا ہونے پر آندولن رت ہو کر کے تحسل کاریالے میں تالابندی کرنے کی چیتاونی دی ہے مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ شیطر کے عام جنمانس کی سویدھا کے لیے ستمبر دو ہزار پندرہ میں ایک سو تین گرام پنچائتوں کو جوڑ کر تھل تحسل افتی تمہ آئی بیت چھے ماہ سے تھل تحسل میں ستھائی تحسلدار کی نیوکتی نہیں ہوئی ہے اور ہریدوار میں بھیم آرمی چیف اور سانسد چندر شیخر آزاد اور خانپور ویدھائیق امیش کمار کے نیترط میں ایس ایس پی کاریالے کے باہر دھرنا پردرشن کیا گیا ہزاروں کے سنکھیا میں جھوٹے سمرتھکوں نے ایس ایس پی کاریالے کا خیراب کرتے ہوئے اپنی اپنی مانگے رکھی پردرشن کاریوں کی پرموک مانگے شانتر شاہ کی دلیت کشوری کی ہتیا کے آروپ میں بی جے پی یعنی آروپی بی جے پی نیتا آدیتی راج سینی کی گرفتاری اور وسیم اورف مونو کو موت کے ماملے میں پولیس پر لگے ہتیا کے آروپوں کی نشپکش جانج کو لے کر ہے پردرشن کے مدی نظر حریدوار پولیس نے کڑے سرکشہ کے انتظام کیے ہیں ایس ایس پی کاریالے کے چاروں اور بیریگیٹنگ کی گئی اور بھاری پولیس بلتے نات کیا گیا تاکہ کانون ویوستہ بری رہے پولیس پرشاہ سے میں کسی بھی ستی سے نپٹنے کے لیے سترکتہ بھرتتے ہوئے پوری تیاری کر رکھی ہے ایلحال پردرشن شانتی پور رہا ہے لیکن ماحول میں تناؤ برقرار ہے پولیس نے پردرشن کاریوں سے سائیم برتنے کی اپیل کی ہے پچھلے گھت دنوں دو بڑی گھٹتائیں گھٹی ایک شانتر شاہ کی دلید ویٹی کی بلات سیر سے بدھتیا کر اس کا شب لاواری سنٹ دیا گیا ایک وسین کی موت ہوئی سولپور گاڑا کے وسین کے معاملے میں ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی بھائی چندر شکر جی نے یہ تیہ کیا تھا کہ پانچ تاریخ کو ایک بڑا اندولن کیا جائے گا نیائے دل آنے کے لیے آج اسی دشا کے میں چلتے ہوئے آج ہم لوگ یہاں سبھی کٹھا ہوئے ہیں گریب مجلوم کو ستانے نہیں دیا جائے گا اور رشکیش گنگوتری ہائیوے پر جاجل کے پاس ایک بس انہینترت ہو کر سڑک پر پلٹ گئی گھٹنا میں آئی ٹی بی پی کے آٹھ جوان گھائل ہو گئے جن کو پولیس نے افچار کے لیے CHC فکوٹ بھرتی کر آیا پولیس کپتان آیوشہ گروہال نے بتایا ماملے میں کہ آئی ٹی بی پی کے 38 جوانوں کو لے کر ایک بس رشکیش سے اترکاشی کے لیے نکلی نریندر نگر تھانا شیتر کے انترگت جاجل کے پاس بس انہینترت ہو کر سڑک پر پلٹ گئی سوچنا ملتے ہی نریندر نگر تھانا پرباری گوپال دت بھٹ پولیس ٹیم ڈاکٹر اور ایمبولینس کے ساتھ موقع پر پہنچے پولیس کے پہنچنے پر زیادہ تر جوان خود بس کا شیشہ توڑ کر باہر نکل گئے تھے جوانوں میں آٹھ جوان ایسے تھے جو گھائل ہو گئے تھے جن کو تورنت جو ہے ایمبولینس ایمبولینس سے اپچار کے لیے CHC فکوٹ بھیجا گیا اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ باقی جوان جو ہیں وہ دوسرے واہن کی ویوستہ کر گنگتوے کی اور روانہ کر دیے گئے پولیس کپتان نے بتایا کہ سب ہی جوان جب مکشمیر سے چناؤ ڈیوٹی کر کے واپس لوٹ رہے تھے بس درگھٹنا کیسے ہوئی اس کے جانچ شروع کر دی گئی ہے اور اسی قبر پر زیادہ دھنکاری کے ساتھ ہمارے صحیحیوگی دیپک نارنگ رشکے سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دیپک کی پورا ماملہ کیا ہے درشکوں کو سمجھائیے کیسے جوانوں کی بس پلٹی کتنے لوگ گھائل ہیں ابھی سب لوگ صحیح تو ہیں یہ رشی کے جنگوتری ہائیگے کا ماملہ ہے یہاں پر نیمدہ نگر تھانہ چھیتر پڑتا ہے اور تھانہ چھیتر میں ترے ایک جگہ ہے جاجل اس جگہ پر یہ بس درگھٹنا گرفت ہوئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس بس کے اندر پلٹیس آئی ٹی بی ٹی کے جوان شامل تھے جس میں سے آج جوان جو ہے وہ گھائل ہوئے ہیں جن کو پولیس نے جو ہے پراثنے کچھار کے لیے جو ہے سریعتری پکوٹ بھیجا گیا ہے اور وہاں کیا ایسٹی ہوگی اس کے آدھار پر انہیں جو ہے آگے ریفر بھی کیا جا سکتا ہے ابھی تک ریفر ہونے کی کوئی جانکاری نہیں نہیں ہے ابھی کیونے اس کی جانکاری ہے کہ یہ جتنے بھی جوان تھے یہ جمہو کشمیر میں جو چناؤ ہوئے ہیں وہاں سے اپنے ڈھوٹی کر کے واپس آ رہے تھے اور یہ بس آج دوپیر کو جو ہے ارسی کیس سے اترکاچی کے لیے نکلی تھی اور راستے میں جو ہے یہ اجانک درگتنا جرس ہوئی ہے بس میں جو اپنی جوان سرکشت ہیں اور ان کو جو ہے انیہ واہن کے مادیم سے اترکاچی کے لیے بس کس وجہ سے پلٹی ہے یہ ایک تکنی کی کھانی ہے اس کے بارے میں جانکاری کے لیے پولیس نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے اور پریوین جباک کو بھی اس کی جانکاری دی ہے کیا اس بس کے کاغر پورے تھے فٹنس وغیرہ اس کی پوری تھی یا نہیں تھی ان سب چیزوں کی جانکاری ابھی پولیس کر رہی ہے فلال یہ کہہ سکتے ہیں گنیمت یہ رہی کہ بس جو ہے وہ کھائی کی اور نہیں گری کہ ہر امینتی توکہ سڑک پر پلٹی ہے جس سے ان سبی جوانوں کی جان جو بچی ہے اگر بس کھائی میں گرتی تو ایک بڑا حافظہ ہوتا بڑی انونی ہوتاکتی تو سکر ہے اوپر والے کا کہ ان جوانوں کی جان جو ہے وہ ابھی تک سرکشیت ہے اور بھگوان سے لوگ یہی دعا کر رہے ہیں کہ جوان جو ہوتے ہیں وہ بورڈر تر رہتے ہیں ایٹی ڈی پی کے جوان بدرینات میں اور تمام بورڈر تر تینات ہے اور ہمارے دیش کی سرکشیت ہے تو ان کی سرکشیت بہت زیادہ ضروری ہے اس گھٹنا پر جو ہے جو پرتاسان ہے پیڑی کا اس نے بھی شوک جت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو خائل ہیں وہ جو ہے کہنا ہمیں جل سے جل سوست ہوں اس کی پراتھنا کرتے ہیں اور گھٹنا کی جو ہے پوری باریکی سے جانچ کی جائے گی اگر اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی ملتی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ مانی بھی ہے کوئی اگر چھوک ملتی ہے تو اس کے خلافت میں کاروائی بھی کی جائے گی فیلال آج جوان جو ہے وہ کہا ہے جن کا علاج ابھی چل رہا جو تھی بلکل ویسے تو پہاڑ کے راستے اتنے سنکرے اور اتنے گھماودار ہوتے ہیں کہ اس طریقے کی گھٹنائے ہونا بہت سامانی سے بات ہوتی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ جوانوں کا معاملہ ہے ایسے میں جانچ پرطاز ضرور ہونی چاہیے دیپک لیکن ایک چیز اور جانا چاہیں گے کیا جوانوں کے گھر والوں کو سوچنا دے دی گئی ہے اس طریقے کی کوئی خبر سامنے آ رہی ہو پولیس پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی سک جوانوں کے جو پریجن ہیں ان کو تو جانکاری نہیں دی جا سکی ہے لیکن جو جوانوں کے جو اچھ ادھیکاری ہیں جو اترکاشی میں ان کے اپنی بٹالین ہیں وہاں پر اور ریشی کیس میں جو اٹی بی پی کا جو یہاں پر ٹرانجٹ ٹیمپ ہے وہاں پر اس کی جانکاری دے دی گئی ہے اور اچھ ادھیکاریوں نے معاملے کا سنیان لینے کے بعد موقع پر بھی پہنچے ہیں کچھ ادھیکاری اور وہ جانکاری لے رہے ہیں کہ آنکھے کار ہوا کیا تھا کیسے ہوا تھا تو ڈرائیور کے جو پس کا ڈرائیور ہے اس سے بھی پوستات کرنے کی بات ابھی سامنے آئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے اس کے پوستات ہوئی ہے نہیں ہی ہے یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو پائے کیونکہ جس سے میں یہ گھٹنا ہوئی اس سے میں پولیس کی پرات مکسہ یہی تھی کہ تب سے پہلے جو جو جوان بھائین ہیں ان کو اسپتال میں پہنچایا جائے اور جو جو جمان سورکشی تھے ان کو بنتردی کے اور روانہ کیا جائے جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ جب بھٹنا ہوئی اور پولیس کو سوٹنا ملی اور پولیس اپنے ساتھ ڈاکٹر اور ایمبولینس کو لے کے موقع پر پہنچی تک تک جو ایٹی بیٹی کے جمان تھے وہ بکتہ شیشہ توڑ کر کے خود باہر آ چکے تھے اور اپنے گھائل ساتھیوں کو بھی باہر لارے تھے باقی جو ریسٹیو کا کام ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کے کیا گیا ہے اور پولیس نے جو ہے سب ہی جوانوں کو ایمبولینس سے جو ہے پتتال پہنچانے کا کام کیا ہے اس میں پولیس کی تک پرتہ دیکھی گئی ہے کیونکہ جتنے کم سنم میں پولیس موقع پر پہنچ سکتے بھی پہنچ پائی ہے کیونکہ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھتنا کہ ہونے کے بہت سمیدار بھی پولیس موقع پر ریسٹیو کے لئے نہیں پہنچ پاتی ہے لیکن اس بیس میں ایسا نہیں ہوا ہے تو جو پیٹیڈیڈیٹی کے جوان پر انہوں نے پولیس کی تک پرتہ کہیں چاہے یہ کہیں کہ گنیمت رہی کوئی بڑی دورگٹنا نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں نشیط طور پر سوچنے والی ہیں فیلال بہت دنیواد آپ کا تمام ساری جانکاریہ ساجہ کرنے کے لئے تو ادراکھنٹ کی خبریں دیکھ رہے تھے آپ گولٹن میں اتنا ہی خبریں لگاتاک جاری ہیں نمسکار